سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج ہمارا ٹوپک ہے برانچز آف کیمیسٹری تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ ہمیں پتا ہے کیمیسٹری ہر جگہ پہ خدمت کر رہی ہے انسانیت کی انسان ہوگی کیمیسٹری بہت بڑی برانچ ہے سائنس کی اس لیے اسے نیچے دیوی برانچز میں تقسیم کیا گیا ہے اس کی نمبر ون برانچ ہے فیزیکل کیمیسٹری اس میں ہم کسی بھی میٹر کی کمپوزیشن اور اس کی فیزیکل پروپٹیز کے بیچ میں ریلیشنشپ پڑھتے ہیں اوکے تو کمپوزیشن اور فیزیکل پروپٹیز کے بیچ میں ریلیشن کیسے تو آئے ہم سنتے ہیں تو کسی بھی چیز کی فیزیکل پروپٹیز کیا ہوتی ہیں کہ وہ فیزیکلی جسمانی طور پر دکھتا کیسا ہے اوکے فار ایگزمپل وارٹر ہے وارٹر کی فیزیکل پروپٹیز ہے جیسے کہ اس کا کلر نہیں ہے کوئی بھی تو اسی طرح ہر میٹر کی فیزیکل پروپٹیز بھی ہوتی ہے تو کسی بھی میٹر کی کمپوزیشن کیا ہوتی ہے آپ کو میں نے بتایا ہے پہلے ہی فرسٹ لیکچر میں کہ کمپوزیشن کیا ہوتی ہے فار ایکزمپل وارٹر کی کمپوزیشن سالٹ کی کمپوزیشن تو انہیں ہم کہتے ہیں کمپوزیشن تو کمپوزیشن کی وجہ سے ڈیفرنٹ فیزیکل پروپٹیز ہوتی ہیں یہ جو ریلیشنشپ ہے وہ ہم فیزیکل کیمیسٹری میں پڑھتے ہیں جیسے کی وارٹر کی کمپوزیشن ہے ایچ ٹو او تو اس کی فیزیکل پروپٹیز ہیں کلر لیس ہے وارٹر تو دوسری جو پروپٹی فیزیکل پروپٹی ہے یہ لیکیوڈ ہے میٹر کی لیکیوڈ اسٹیٹ اور این اے سی ایل کی کمپوزیشن کی وجہ سے اس کی کیا ہے فیزیکل پروپٹیز اس کی فیزیکل پروپٹیز ہیں یہ سولیڈ ہے اور بھی ہیں لیکن سیمپل آپ کو بتانے کے لیے ڈیفینیشن سمجھانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے تو اس کے بعد ہے کہ جو چینج آتے ہیں ان میں اس کے ریلیٹیڈ بھی ہم اس برانچ میں سٹیڈی کرتے ہیں اب چینج کیسے فار ایگزیمپل ہم این سوڈیم لے لیتے ہیں ایک ایٹم سوڈیم ایک کلورین ان کا جب رییکشن ہوگا کیمیکل رییکشن ایک دوسرے سے اور وہ این اے سی ایل بنائیں گے سولٹ بنائیں گے تو یہ جو چینج آیا ہے یہاں سے یہاں لے کے جو بھی چینج آیا ہے کیمیکل رییکشن کی وجہ سے وہ ہم اسی برانچ میں سٹیڈی کرتے ہیں اس کے بعد تیسری جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ جب بھی کوئی کیمیکل رییکشن ہوتا ہے تو ایٹمز ایک دوسرے سے کس طرح کمبائن ہوتے ہیں ایٹمز دیکھیں ایک ہم ہائیڈروجن کے دو ایٹمز لیتے ہیں یہ دو ہائیڈروجن کے ایٹم ہیں ایک یہ آکسیجن کا دو ہائیڈروجن کے ایک آکسیجن کا یہ جب تینوں ایٹمز ملیں گے تو کس طرح ملیں گے وہ جو پرمسپلس وہ اصول جو ہیں وہ ہم فیزیکل کیمسٹری میں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہے مالیکیولز مالیکیولز کے جب مالیکیولز بھی جب ملتے ہیں جیسے ہم لے لیتے ہیں ایک برتن یہ ایک برتن ہے جس میں پانی ہے پانی کے مالیکیول ہیں ایچ ٹو او ایچ ٹو او اوکے تو یہ بھی ایک دوسرے سے کس طرح کمبائنے ہیں تو اس کے بھی جو بھی لاز ہوتے ہیں پرمسپلس ہوتے ہیں وہ ہم سب فیزیکل کیمسٹری میں سٹیڈی کرتے ہیں